رحمان الرحیم السلام علیکم فائف کلاس جو میرا پریویس پچھلا جو لیکچر تھا وہ حمد کا تھا اس میں میں نے آپ کو الفاظ معنی پڑھائی اور سوال جواب کروائے تھے آپ نے ان کو یاد کرنا تھا اور لکھنا بھی تھا آج جو میں نے آپ کو کام کروانا ہے وہ ہے حمد کا حلاثہ سوال نمبر پانچ حمد کا حلاثہ تحریر کریں یہ آپ نے کوپی پر خوش حد لکھنا ہے آپ کوپی پر لکھنا شروع کریں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں اس حمد کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے اس حمد میں شاعر نے چار موسموں جارہ گرمی بہار اور برسات کا ذکر کیا ہے شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاروں بھری رات بنائی باغوں میں پھل پھول لگائے اس کی بنائی ہوئی ہر چیز میں خوش نمائی ہے اور بے شک خدا قوی اور قادر ہے قوی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط قادر قدرت رکھنے والا آپ نے یہ حلاثہ یاد کرنا ہے لکھ کر یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا گھر کا کام ہے اس میں آپ نے یہ پانچ جملے بنانے ہیں جملے ہیں جملے بنائیں یہ آپ کا کام ہے کوپی پہ بنائیں گے جملے بنائیں پہلا ہے ظاہر ظاہر حیران بہار قادر برسات یہ پانچ جملے آپ نے بنانے ہیں آپ نے اس کے جملے کوپی پہ بنانے ہیں میں آپ کو بتا داتی ہوں ظاہر ظاہر میں میرا دوست بہت اچھا لگتا ہے حیران میں شیر کو دیکھ کر حیران ہو گئی بہار مجھے بہار کا موسم بہت پسند ہے خدا قادر قادر خدا ہر چیز پر قادر ہے برسات برسات میں بارشیں ہوتی ہیں یہ آپ نے جملے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ جملے آپ نے کوپی پہ لکھنے ہیں اور یہ حمد کا حلاثہ آپ نے لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے کل میں اگلے سبق کے ساتھ آؤں گی اللہ حافظ